سنو مولا علی علیہ السلام کون ہے مولا علی کون ہے مولا علی وہ ہیں جنہیں سارے ٹائٹل سارے اعزاز سارے گولڈ میڈل اللہ اور رسول اللہ نے دیئے ہیں علی کے بعد کوئی علی جیسا بن نہ سکا ہے جس نے کہا علی بنا دے تو آواز قدرت آئی کہ علی ہمیشہ سے ایک تھا اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا دوبارہ آواز قدرت آئی کہ اگر تو چاہتا ہے تو علی کی بودو تو جسے علی کی بو ملی وہ بو علی سینہ ہو گئے نام علی لقب امیر المومنین کنیت ابو الحسن ابو طراب یعنی کہ مٹی کا باپ والد کا نام حضرت ابو طالب والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنتے اسد تاریخ ولادت تیرہ رجب جائے ولادت کھانے کعبہ تاریخ شہادت اکیس رمضان مدت حیات سکسٹی تری ائرز اول جائے مدفن نجف اشرف عراق پورے قرآن میں فضیلت کی کل چار آیتیں ہیں اور یاد رکھئے گا کہ لفظ فضیلت بہت آیا ہے اور یہاں لفظ فضیلت کی بات نہیں کر رہی بلکہ کل چار چیزیں ہیں جس پہ لفظ فضیلت ملتی ہے پہلی فضیلت سورہ زمر ترجمہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے عالم افضل ہے یہ ہے پہلی فضیلت اور فضیلت کا ایک میار اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عالم کے برابر میں جاہل کھڑا ہو جائے تو فضیلت کا پہلا میار علم ہے تو جس کے پاس علم ہوگا وہی افضل ہے اور وہی صاحب عزت ہے اب بڑھتے ہیں دوسرے میار اور دوسری فضیلت کی جانب سورہ سجدہ ترجمہ فاسق مومن کے برابر نہیں ہو سکتا دو میار مل گئے پہلا علم دوسرا ایمان آگے بڑھتے ہیں سورہ حجرات اب آگیا تیسرے میار کا ترجمہ کہ غیر متقی پر متقی کو فضیلت ہوگی ساری فضیلت مل گئی پہلا علم دوسرا ایمان تیسرا تقوی اب بڑھتے ہیں چوتھے میار کی طرف قرآن میں ڈھونڈو ذرا سورہ نساء میں ترجمہ کہ ہم نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے گھر بیٹھنے والوں پر یہ چار میار فضیلت کے اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے پہلا علم دوسرا ایمان تیسرا تقوی اور چوتھا جہاد ان چاروں فضیلتوں میں ایک فضیلت بھی کسی میں پائی جائے تو وہ افضل ہے لیکن اگر یہ چار فضیلتیں کسی ایک میں ہو اور پھر ہم نے جب علم پر نگاہ ڈالی تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں اور پھر ہم نے جب ایمان پر نگاہ ڈالی تو میرے نبی نے خندق میں کہا کہ کل ایمان علی ہے اور پھر ہم نے جب تقوی پر نگاہ ڈالی تو میرے نبی نے علی کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ علی امام المتقین ہے اور پھر ہم نے آخری فضیلت جہاد پر نگاہ ڈالی تو میرے نبی نے کہا کہ کل اس کو علم دوں گا جو فرار نہیں کرے گا رک جائے گا میدان میں تو پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ چاروں فضیلتیں علی و مرتضی یعنی شہر خدا میں موجود اور پھر ایک اور فضیلت کی طرف اشارہ کرتی چلوں گے کعبے میں علی کا آنا جیتی جاگتی فضیلت ہے اور پھر علی کی مثال کعبے کی مثال ہے کعبہ اپنا حج کروانے لوگوں کے پاس نہیں جاتا لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں اور کائنات میں ہر سال باپ بیٹے کے دو موجزات رفنما ہوتے ہیں ایک کربلا میں اور ایک کعبے میں کہ کربلا میں امام حسین کا سر جس پتھر پر رکھا گیا اس پتھر سے خون کا نکلنا اور گواہی دینا کہ دیکھو اے نانا کی امت مجھے بے خطا شہید کیا گیا اور ایک کعبے کی دیوار میں شک ہو جانا تاکہ لوگوں تک یہ پہگام پہنچ سکے کہ کعبے نے خود علی کو بلایا اور علی کی آمد پر خدا نے اپنے گھر میں خود در بنایا تاکہ لوگوں میں کوئی شک نہ رہے تو یہاں خدا بتا رہا ہے کہ کعبے کے آگے سر جھکا اور علی کے آگے دل جھکا اس کا حق اس کو دینے جاؤ وہ مانگنے نہیں آتا یعنی کعبہ کسی کے پاس اپنا حق مانگنے نہیں آتا علی آپ بھی اپنا حق کسی کے پاس مانگنے نہیں جائیں گے یہ اللہ نے فرمایا کہ علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے تو کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے قرآن پر نگاہ کرنا عبادت ہے عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے اور اسی طرح باپ کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے اور جو کعبے کو دیکھ رہا ہو قرآن کو نہ دیکھ رہا ہو پھر قرآن کو دیکھ رہا ہو کعبے کو نہ دیکھ رہا ہو تو کیوں نہ پھر ایسا ڈھونڈو جو باپ بھی ہو قرآن بھی ہو کعبہ بھی ہو اور عالم بھی ہو تاکہ ساری عبادت ایک ساتھ بجا لیں اور میں حد سے کسی ذات کو نہیں بڑھا رہی اگر خدا خود قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آئے کہ علی این اللہ ہیں علی اصد اللہ ہیں علی وجل اللہ ہیں علی لسان اللہ ہیں کہ علی سلطان عالم ہیں علی آلہ ہیں علی سفدر ہیں تو غیرت مند باپ کا بیٹا ہے علی اور توحید کی تاریخ اہلِ بیت سے بہتر کسی نے نہیں تھی اور بتاتی چلو کہ علی فضائل کی تلاش میں نہیں جاتا بلکہ فضائل علی کی تلاش میں آتے ہیں اور علی کی تمنہ نہیں تھی کہ خیبر کا علم مل جائے علم کی تمنہ تھی کہ علی کے ہاتھ میں آ جاؤں اور یہ بھی سن لیجئے کہ علی کی تمنہ نہیں تھی حلطہ کی تمنہ تھی کہ علی کے گھر میں آ جاؤں علی کی تمنہ نہیں تھی انگوٹھی کی تمنہ تھی کہ علی کے ہاتھ میں سج جاؤں اور اگر علی خود روٹیاں لے کر گئے ہوتے تو علی کی تمنہ تھی لیکن اگر پرشتے خود روٹیاں لے کر آ گئے تو حلعتا کی تمنہ تھی اور علی اگر خود کہتے کہ مجھے علم دے دیجئے تو علی کی تمنہ تھی لیکن اگر رسول اللہ خود بلا کر علم دیں تو علم کی تمنہ تھی اور اگر بنتِ اسد خود دروازہ کھول کے کعبے میں جاتی تو علی کی تمنہ تھی لیکن اگر کعبے میں خود در بن جائے تو اللہ اور کعبے کی تمنہ تھی کہ علی کعبے میں آ جائیں تو غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا ہے علی جو کبھی خود فضائل کی تلاش میں نہیں گیا اب جملہ محفوظ رکھنا کہ پورے قرآن میں کل ایک آیت ہے جس پر علی کو ناز ہے جب پوچھا گیا کہ یا علی تمام فضیلتوں میں سے آپ کے نزدیک سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کر سورہ راعت کی آیت کی تلاوت کی کہ جب کافر کہتے تھے کہ محمد آپ رسول نہیں ہے تو کہہ دیجئے کہ میرے لئے دو گواہ کافی ہیں اللہ کافی ہے اور کتاب کا علم رکھنے والا کافی ہے پھر مولا علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے کہ میں محمد کی رسالت کی گواہی میں اس کا شریک ہوں جو خود لا شریک ہے اب یہاں پر لفظ بدل دوں تاکہ توحید پرست میرے جملے پر گرفت نہ کر سکیں کہ علی نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو لا شریک ہے میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں محمد کی گواہی میں اللہ کے ساتھ ہوں اب یہاں پر سمجھیں کہ اللہ نے قرآن دے کر گواہی دی اور ایک